السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے چند سمالس ترین ہارسز کے بارے میں بتاؤں گا جن کی میکسیمم ہائٹ نارمل ڈوگ کی ہائٹ سے بھی کم ہوتی ہے یہ ہارس بہت ہی ریئر ہیں اور یہ دنیا میں چند ہی پائے جاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نمبر ایک دوستو یہ گوڑا دنیا کا سب سے چھوٹا گوڑا ہے سائنٹسٹ کے مطابق یہ گوڑا دنیا کا پہلا گوڑا ہے جو یکم میئی 2001 کو ریکارڈ میں آیا یہ ایک فیمیل گوڑا تھا جو کہ یونائٹیل سٹیٹ کے چھوٹے سے شہر لائس مسوری میں 2001 کو پیدا ہوا اس گوڑی کا وزن صرف 26 کلو گرام تھا اور اس کی ہائٹ چیسٹ 17 انچ تھی بہت زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس گوڑے کو ورلڈز سمالیسٹ ہارس کا اوارڈ بھی دیا گیا ہے یہ گوڑا 18 سال تک زندہ رہا یکم نئی 2001 کو پیدا ہوا اور 2018 کو مر گیا دوستو واقعی میں یہ ایک قدرت کا خوبصورت کرشمہ تھا اس گوڑے کا تعلق تھمب لینہ بریٹ سے تھا دوستو اس نننے سے ہارس کا نام اس کے مالک نے انسٹین رکھا ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک نیولی بیبی بارن ہارس ہے ان دراصل یہ دنیا کا سمالیسٹ میچور ہارس ہے جس کا وزن صرف 27 کلو گرام ہے اور اس کی ہائٹ 14 انچ ہے اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کی بہت زیادہ دیکھ پال کرنی پڑتی ہے اس کا تعلق منیچر گوڑوں کی نسل سے ہے یہ گوڑا 2001 میں پیدا ہوا اور ابھی بھی یونائٹڈ سٹیٹ میں بلکل صحت مند ہے اور اس کو دنیا میں بہت سے وزیٹر لاکھوں ڈالرز خرج کر کے دیکھنے آتے ہیں نمبر تین نومہ پونی دوستو دنیا کی یہ سمالیس پریڈ صرف جیپان میں واقع ہے جیپان کے پاس اس نسل کے آٹھ گوڑے مجود ہیں یہ گوڑے بے حد قیمتی ہیں جیپان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گوڑوں کی یہ نسل سیونٹین سینچری میں صرف منگولوں کے پاس تھی منگول اس نسل کے گوڑوں کو جنگ میں استعمال کرتے تھے جیپانیس لوگوں کا کہنا ہے کہ منگولوں کی یہ وہی بریڈ ہے جس سے قدرت نے دنیا کے سمالیس ترین گوڑوں کو جنم دیا ان کی ہائٹ ایک سو دو سینٹی میٹر ہے اور ان کا وزن صرف سیونٹین کیجی ہے سمالسٹ ہارسز سے جیپانیس بچوں کو ہارس رائیڈنگ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ناظرین واقعی میں یہ بھی ایک قدرت کا بہت ہی خوبصورت موجزہ ہے نمبر چار شیٹلینڈ پونی ناظرین اس نسل کے گوڑوں کو شیٹلینڈ پونی کہا جاتا ہے یہ بریڈ صرف سکوٹلینڈ میں پائی جاتی ہے یہ ہارس کافی سخت آب و آوامے رہتے ہیں گوڑوں کی اس نسل کو دنیا کی مضبوط ترین نسل بھی کہا جاتا ہے اس نسل کے ہارسز کی میکسیمم ہائیڈ 42 انچ تک ہوتی ہے یہ بریڈ کافی ریئر ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کی وجہ سے ان کے مالک کو ان کی کافی دیکھ پال کرنا پڑتی ہے نمبر پانچ منیچر ہارس دوستو منیچر نامی یہ بریڈ بھی دنیا کی سمالس ترین بریڈ ہے اس نسل کے گوڑوں کی میکسیمم ہائیڈ 34 انچ تک ہوتی ہے گوڑوں کی یہ نسل پوری دنیا میں کافی مشہور ہے اور یہ دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے اس نسل کے گوڑے 35 سال تک نورملی زندہ رہتے ہیں لوگ ان گوڑوں پر اپنے بچوں کو ہارس رائیڈنگ کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں یہ گوڑے زیادہ تار بچوں کی ہارس ریس میں استعمال کیے جاتے ہیں موسیقی موسیقی